بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ جنبی تک ہماری چینل یاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے جناب میں مقام وقتی مطابق رات دس بجے تک جولیا کے پاس ہسپتال میں رہا اس کے بعد میں واپس اپنے ہوتل چلا گیا اب اس وقت یہاں دن کا ڈیڑھ بجا ہے یہاں ہسپتالوں میں مریضوں سے ملنے کے اوقات ایک بجے سے تین بجے دوپہر اور پھر آٹھ بجے سے دس بجے تک ہوتے ہیں ابھی ڈیڑھ بجے میں جب ہسپتال پہنچا تو یہاں استقبالیہ سے جیٹ لینا پڑتی ہے لیکن استقبالیہ سے مجھے بتایا گیا کہ جولیا کو ہسپتال سے رات گیارہ بجے فارق کر دیا گیا ہے اور اسے اس کے والد ملکم اپنے ساتھ لے گیا ہے یہ سن کر میں بے حد پر نشان ہوا اور میں دماغی شعبے کے انچارج ڈاکٹر اور آرنرلڈ کے پاس پہنچا اس نے مجھے پہلے تو یہی کہانی سنانے کی کوشش کی لیکن جب میں نے اس پر تشدد کیا تو اس نے بتایا ہے کہ اس اسپتال کا مالک کوئی لارڈ وومن ہے اس کا ہیڈکورٹر بولیویا میں ہے اس نے جولیا اور ڈاکٹر کارمن کو ہیڈکورٹر بلالیا ہے اور یہ کام اس کے آدمی مارٹن کے ذریعے ہوا ہے مارٹن کے اٹھنے بیٹھنے کی ایک جگہ کا مجھے پتا چل گیا ہے گولڈن کلب ہے یہ جگہ کنٹری روڈ پر ہے میں اب وہاں جا رہا ہوں تاکہ اس مارٹن کو تلاش کر کے جولیا تک بہنچ سکوں سفدر نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تم کونسے ہوتل میں رہائش پذیر ہو ایکسو نے بغیر کسی قسم کی تشویش ظاہر یہ سپارٹ لیڈے میں پوچھا سپر اسٹار ہوتل کیمرہ نمبر 112 جوتھی منزل سفدر نے جواب دیا تم مارٹن کی تلاش کرو اس کے ذریعے جولیا کا پتہ لگانے کی کوشش کرو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جولیا ذہنی طور پر بیمار ہے اس لئے تمہاری کوشش کے سلسلے میں ان لوگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس بات کا خیال رکھنا ویسے جولیا کے جاتے ہی اس بات کی اطلاع مجھے مل گئی تھی کہ جولیا کو ایک سازش کے تحت بیمار کر کے یہاں سے لے جائے گیا ہے اور سازش یہ ہے کہ مجرم جولیا کو لارڈ بومن کی لڑکی دیکی کی جگہ دے کر اسے لارڈ بومن کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی دیکھیں جولیا سے ملتی دلتی ہے لیکن اب تمہاری ریپورٹ بتا رہی ہے کہ شاید لارڈ بومن کو اس سازش کا علم ہو گیا ہے اس لئے اس نے جولیا کو ہی برائے راستہ اپنے پاس بلالیا ہے اس سازش کے پیچھے ویسن قیامن کی کوئی مجرم تقضیم وائٹ ستار ہے تم نے ان سپاتوں کو مدنظر رکھ کر تفصیلین کو عیدی کرنی ہے ویسے میں عمران اور دومانی کو ویسن قیامن بید رہا ہوں تاکہ جولیا کا مکمل طور پر تحفظ کیا جا سکے عمران تم سے خود ہی رابطہ قائم کر لے گا ایکسٹو نے اسی طرح سپارٹ لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا سبدر نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس نے اب ایکسٹو کی باخبری پر حیرت کا اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا ورنہ در حقیقہ دل ہی دل میں وہ اب بھی حیران ہو رہا تھا کہ آخر ایکسٹو کے پاس ایسے کون سے ذرائع ہیں کہ پرکیشن میں بیٹھے بیٹھے اسے دنیا بھر کی تمام ضروری اور اہم اطلاعات خود بخود مل جاتی تھی سبدر فنبوت سے باہر نکلا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت سے نکل کر سڑک پر آ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ ایکسٹو کو کال کرنے سے اسے خاصہ فائدہ ہو گیا ہے لارڈ بومن کے ساتھ ساتھ ایک اور تنظیم وائٹ اسٹار سے بھی اس کا رابطہ ہو گیا ہے اور نہ صرف وہ وائٹ اسٹار اس کی نظروں میں آ گئی تھی بلکہ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں لارڈ بومن اور اس وائٹ اسٹار کے درمیان کوئی چکرے چل رہا ہے شاید لارڈ بومن کی بھی کوئی تنظیم ہو گی اور یہ وائٹ اسٹار جولیا کو لارڈ بومن کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن لارڈ بومن کو اس سازش کا پتہ چل گیا اس کا مطلب تھا کہ مارٹن نے جولیا کو نقصان پہنچانے کے لئے آوا نہیں کیا بلکہ وہ اسے وائٹ اسٹار سے بچا کر لے گیا ہے بہرحال اب مارٹن کی تلاش اور بھی ضروری ہو گئی تھی تاکہ مزید حالات کا پتہ چل سکے سڑک پر آتے ہی اسے ٹیکسی مل گئی اور وہ اسے گولڈن کلب کا کہہ کر اگمی سیٹ پر بیٹھ گیا گولڈن کلب کا سنکا ٹیکسی ڈائیور نے بڑے معینی خیز نظروں سے سفدر کی طرف دیکھا لیکن پھر کوئی بات کے بغیر ٹیکسی آگے بڑھا دی سفدر نے اس کی نظر کا مطلب سمجھتا تھا لیکن وہ بھی ہموش رہا صاحب اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ بتاتا ہوں کہ گولڈن کلب اچھے لوگوں کا کلب نہیں ہے میں نے صرف ایک آدمی سے ملنا ہے وہاں سفدر نے سنگیدہ لیجے میں جواب دیا اوہ اچھا جناب پھر ٹھیک ہے گریور نے سر ہلاتے ہوئے کہا مارٹن کو جانتے ہو تو میری ایک خاص کام کے سنسلے میں اس کی ٹپ ملی ہے لیکن میری اس سے ملاقات نہیں ہے سفدر نے ایک خیال کے تحت پوچھا یا سر اچھی طرح جانتا ہوں وہ گولڈن کلب کے مالک ہیں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن اس وقت تو وہ گولڈن کلب میں موجود نہیں ہوں گے آپ ان کی رہشگاہ پر ان سے ملویں ریور نے جواب دیا گو اس نے مارٹن کے لیے اتحای اچھے الفاظ ادا کیے تھے لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجبوراً کر رہا ہے اس کا مطلب تھا کہ مارٹن سے وہ خوف زدہ تھا لیکن مجھے ان کی رہشگاہ کا علم نہیں ہے سفدر نے کہا ان کی رہشگاہ البٹ کولونی میں ہے میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں ڈیور پوری طرح تعاون کرنے پر آمادہ تھا اور پھر سفدر کے ہاں کہنے پر ڈیور نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک کولونی میں داخل ہو گئی کولونی میں ایک اوٹیاں بے حد عظیمشان اور وسیع و عریض تھیں اس کا مطلب تھا کہ یہ عمرہ کی کولونی ہے اور مارٹن کی یہاں رہشگاہ کا مطلب تھا کہ وہ خاصا دولت بندات میں تھا لیکن مجھے سکھ رنگ کی ایک خوبصورت عمارت کے گیٹ کے سامنے جا کر ٹیکسی روگ دی یہ جناب مارٹن صاحب کی رہشگاہ ہے لیکن مجھے رکھتے ہوئے کہا اور سفدر سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا اس نے قرائے کے علاوہ ٹائیور کو بھاری ٹک بھی دی چکی ہے جناب ویسے اگر آپ کو کسی بھی وقت میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے ریمبو بار میں تلاش کر سکتے ہیں کاؤنٹر پر جا کر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھے ڈھوکی سے ملنا ہے اور اگر آپ کی مجھ سے ملقات کرا دی جائے گی ویسے آپ مالک ہیں لیکن ہو سکتا ہے میں مسٹر مارٹن سے زیادہ آپ کی کام آ جاؤں ٹیکسی ٹائیور نے کہا پیل کی بٹن پر انگیے رکھ دی چینل مباد سائٹ فارٹک کھلا اور ایک لہین شہیم آدمی بہار آ گیا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک عام سا گنڈا ہے مجھے مسٹر مارٹن سے ملنا ہے سفدر نے اس کے بہار آتے ہی کہا اور وہ غور سے سفدر کو دیکھنے لگا صاحب موجود نہیں ہیں اس نے بڑے جھٹکے دار لہجے میں کہا لیکن انہوں نے تو مجھے وقت دیا ہوا ہے لمبے بزنس کی بات ہے سفدر نے حیرت پر لہجے میں کہا ایک منٹ میں معلوم کرتا ہوں لمبے بزنس کی بات سن کر اس آدمی کے چہرے پر یک لخت نرگنی کے اثار پیدا ہوئے اور وہ تیزی سے مڑ کر فارٹک کے اندر در رہے بھو گیا تھوڑی در بعد فارٹک ایک بار پھر کھلا آؤ اس آدمی نے کہا اور سفدر اس کے بیچے جلتا ہوا کوٹی کے اندر داخل ہو گیا کوٹی واقعی میں ہدوسیع و عریض دھو شاندار تھی اور ویسٹن کامی جیسے انتہائی نہیں کہ محلوب میں اس قدر بڑی اور شاندار رہج کا رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مارٹن کم از کم عرب پتی نہیں تو کروڑ پتی ضرور ہے اور ایسے مجرموں کی نفسیات عام مجرموں سے علیہ دا ہوتی ہیں شاندار انداز میں سجے ہوئے ٹائنگ گروپ میں سفدر کو پہنچا دیا گیا وفی چن لمباد ہی اندروں نے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کی تیز نظریں ہم سفدر پر جمعی ہوئی تھی میرا نام مارٹن ہے آنے والے نے بڑے نخون پر علیہ جنہیں کہا اور میرا نام جاور ہے اور میں پاکشیہ سے آیا ہوں سفدر نے بھی اسی طرح سپاٹ اور سرد علیہ جنہیں میں جواب دیا جیسے وہ مارٹن کی امارات سے ذرا برابر بھی محرور نہ ہوا ہو پاکشیہ سے اوہ کیا بات ہے اس کی آئے ہو مارٹن نے پاکشیہ کے نام سن کر چوکتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں پاکشیہ کے نام ستے ہی الجانے سے تیرنے لگی تھی میں اس لڑکی جولیانا آفٹر وارٹر کا ساتھی ہوں جسے دماغی بیماری کے علاج کے لیے وارٹریٹ ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا کیسے لڑکی کی بات کر رہے ہو اور میرا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے مارٹن نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا جیسے تم رات گیارہ بجے ہسپتال سے فارغ کرا کر لرڈ بومن کے ہٹ وارٹر لے گئے تھے سردہ نے بھی ہونٹ بیچتے ہوئے جواب دیا میں کیا بکواس کر رہے ہو میں تمہیں اجنبی سمجھ کر تمہارا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ مارٹن پر الزام لگانے والا دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا مارٹن نے یک لخت تھنکارتے ہوئے کہا اور میسٹر مارٹن میں بھی تمہارا اس لیے لحاظ کر رہا ہوں کہ مجھے اطلاع میں لی ہے کہ تم نے مس جولیان آفٹر وارٹر کو سازش میں استعمال کرنے سے بچانے کیلئے اسپتال سے نکالا ہے میری معلومات کی مطابق یہ سازش کسی وائٹ سٹار نامی مجرم تنظیم نے تیار کے تھی اگر مجھے یہ اطلاع نہ ملتی تو میں بھی صرف زبان سے انکوائری نہ کر رہا ہوتا تمہاری شہرک پر پاؤں رکھ کر پوچھتا سفدر نے اس سے بھی زیادہ وسیلے لہتے میں کہا تم ہو کون تم آدم آدمی نہیں ہو سکتے جبکہ وہ لڑکی ایک عام سی لڑکی تھی مارٹن نے سفدر کی گوتگو پر حیران ہوتے ہوئے کہا چلا اب تم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو اب بولو کہاں ہے وہ لڑکی اور سنو مارٹن اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں تمہارے ہٹے میں بیٹھا ہوا ہوں اس نے تم میرا کچھ بگاڑ لوگے تو یہ بات ذہن سے نکال دو اگر تم نے جولیا سے ہمدردی کی ہے چاہے اپنے ہی کسی مقصد کے تحت کی ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کیلئے حرکت کی ہے تو پھر سن لو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ الہدہ کر دیا جائے گا جولیا کوئی لاوار اس لڑکی نہیں ہے سمجھے سفدر نے گھراتے ہوئے کہا وہ لڑکی مر چکی ہے لورڈ بومن نے اسے گتل کرا دیا ہے اب بولو کیا کر لوگے تم مارٹن نے کارٹ کھانے والے لہجے نے کہا سوچ کر بات کرو مارٹن تمہارا یہ فکرہ ویسن کا میں اور بولیویا کے کروڑوں افراد کو مہنگیا پڑ سکتا ہے تمہاری ذات کی تو خیر حقیقت ہی کچھ نہیں سفدر نے ایدان پیچھتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں سے البتہ چنگاریاں سی پھوٹنے لگے تھی میں درست کہہ رہا ہوں مارٹن نے بڑے تنزیہ آداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے میں نے تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے دیا تھا سفدر نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے اٹھتے ہی مارٹن بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسی رمحے اندرونی دروازے سے ایک پہلوان نما آدمی اندر داخل ہوا اس پہلوان نما آدمی کے بازو کی مچھلیاں اس کی جوست اور ہا فاسطین کی شرٹ سے بری طرح پھیڑا کر رہی تھا اور اس کے ہاتھوں میں مشین گن موجود تھی اس کا مطلب ہے کہ تم نے ڈاکٹر آرنرڈ اور اس کی چپراسی کو قطل کر دیا ہے مجھے تمہاری آمد کی اطلاع کو اندر پہلے ملی تھی مارٹن نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا ہاں اور اب تم بھی اپنے عبرتناک انجام کے لئے تیار ہو جاؤ سفدر نے اس طرح مطمئن لائجے میں کہا جیسے وہ اس پہلوان نما آدمی کی طاقت اور اس کے ہاتھوں میں موجود مشین گن سے ذرا بھی محروب نہ ہوا ہو باتو میں اسے موت کی سزا دیتا ہوں مارٹن نے یک لخت اس پہلوان نما آدمی کی طرف مو کر کے تحکمانہ لائجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا سفدر یک لخت اپنی درگا سے اچھلا اور دوسرے لمحے مارٹن بزا میں کسی گین کی طرح اورتا ہوا اس پہلوان نما آدمی کے سینے سے توپ کے گولے کی طرح جاہا ٹکرایا ہے اسی لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ پہلوان نما آدمی باتو پوری طرح چیکتا ہوا فرش پر پھڑکنے لگا سفدر نے مارٹن کو اس قدر حیرت انگیز تیزی سے اچھال کر پھلکا تھا کہ باتو سے ٹکرا جانے کے باوجود اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی تھی شاید یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ جب تک وہ چیخ مارنے کے لیے تیزی سے ہلق کھولتا وہ باتو سے ٹکرا کر نیچے گر بھی چکا تھا اور ان دونوں کے ٹکراتے ہی سفدر نے سائلنسر لگے ریولور کو نکال کر ٹریکر دبا دیا گولی ٹھیک تیزی سے اٹھتے ہوئے باتو کے سینے میں این دل کے اندر گھنستی جلی گئی باتو کے حلق سے البتہ ایک جیخ نکلی اور پھر وہ چنلہ میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا باتو کے چیخ اس کے تڑپنے اور اسے اس طرح مرتے دیکھ کر مارٹن جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا حیرت سے گھت بنا اٹھنے کی ہی پوزیشن میں رہ گیا سفدر نے بڑے اتمنان سے آگے بڑھ کر لات ماری اور مشین گن خورتی ہوئی دور کمرے کے ایک کونے میں جا گئی اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مارٹن اور مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی جولیہ مر چکی ہے یا سفدر نے سالنسر لگے ریولور کا روخ مارٹن کی طرف کرتے ہوئے اندہائی سرد بہجے میں کہا تو تم کون ہو مارٹن کے موز سے الفاظ سسکاری کے سے انداز میں نکلے اس کے چہرے پر سفدر کی فورتی مہارت اور انتہا درجے کی سرد مہاری نے خوف کے تاثرات تمہیا کر دیئے تھے مجھے لوگ موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں اور کسی کو قتل کرنا میری پاس اندیدہ ہو بھی ہے سفدر کا لہجہ اسی طرح سرد تھا سنو وہ لڑکی زندہ ہے مادام دیکی نے اسے بچا لیا ہے ورنہ لارڈ بومن پلازمن اسے مار ڈالتا مارٹن نے جلدی جلدی بات کرتے ہوئے کہا کہا ہے وہ اس وقت جگہ بتاؤ سردر نے غرراتے ہوئے کہا لارڈ بومن کے ہیٹ وارٹن ہے سنو اگر تم واقعی اس لڑکی جلدی کے ساتھی ہو تو سنو ہم دوست ہیں میں تو صرف تمہیں جیک کرنا چاہتا تھا مارٹن نے جلدی سے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ سردر کوئی بات کرتا دینگ روم کا بڑا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان قسم کا آدمی تیزی سے ہندہ داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک جدید قسم کا ٹرانسمنٹر تھا اور سردر اس کے اندر آتے ہی بلی کسی تیزی سے پلٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا تاکہ بیک وقت وہ دونوں ہی ریولوروں کی ذات میں رہ سکیں آنے والا بارٹو کی لاش سردر کے ہاتھ میں موجود ریولور اور اپنے باس مارٹن کی پوزیشن دیکھ کر کھٹیک کر رک گیا یہ اپنے دوست ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو ہارڈ مارٹن نے فوری طور پر اپنے آپ کے سنبھالتے ہوئے کہا بوس ہیڈ پارٹر سا آپ کے لیے بلو کال ہے ہارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں دواب دیتے ہوئے کہا اسے شاید اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں ریولور لے کھڑا ہے بارٹو کی لاش اس کے سامنے پڑی ہے اور پھر بھی بوس اسے دوست کہہ رہا ہے بلو کال دکھاؤ مارٹن نے بلو کال کے لفات سن کر اس طرح اچھلتے ہوئے کہا جیسے اس نے موت کا پیگرام سن گیا ہو اسے واپس بھیج دو سردر نے گھراتے ہوئے کہا ہارڈ تم جاؤ مارٹن نے ٹاسمیٹر ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا اور ہارڈ موٹ چباتا ہوا مڑا اور دروازے سے باہر چلا گیا سنو اگر یہ کال تمہارے ہیٹ پورٹر کی ہے تو پھر مس جولیا سے میری بات کراؤ ورنہ میں پلک جھپکنے میں تم سمیں تمہارے سارے آدمیوں کو موت کی گھاٹو کار دوں گا سردر نے انتہائی کرکھلے جن میں کہا اور مارٹن نے سر ہلا دیا اس نے جلدی سے ٹاسمیٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو ٹاسمیٹر اور موجود بلپ تیزی سے جلد اٹھا اور اس میں سے ٹوٹو کی آوازیں نکلنے لگیں ہیلو ہیلو مارٹن کالنگ ہیڈکوارٹر مارٹن نے وحشہ زدہ لیدے میں کہا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لحظ بلو کال کی وجہ سے سخت پریشان ہے بلکہ دہشہ زدہ ہو رہا ہے ییس ہیڈکوارٹر بلو کال اور دوسری لمحے ایک چکتی ہوئی آواز ترانسپیٹر سے برامت ہوئی ییس بلو کال اٹرنگ کی جا رہی ہے اور مارٹن نے ہورٹ سے باتے ہوئے جواب دیا جیکب کالنگ مارٹن سنو لورڈ بومین کو جیفری نے قتل کر کے گروپ کی کماند سنبھال لی تھی لیکن مادام جیکی نے جیفری کو ہلا کر کے گروپ کی کماند خود سنبھال لی ہے اور اب لورڈ بومین کی جگہ گروپ کی چیف مادام جیکی خود ہیں ریچارڈ کو انہوں نے ہیڈ ورٹر میں نمبر دو بتا دیے بنا دیا ہے اور میں نمبر تھری ہوں کیا تم مادام جیکی کی مادہتی قبول کرتے ہو اگر کرتے ہو تو بلو کال کا جواب دو اور یہ بھی سن دو کہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر بلو کال کے نتائج کی تمام طرح ذمہ داری تم پر ہوگی کال دو اور دوسری طرف سے چیکھتے ہوئے کہا گیا لورڈ بومین کو قتل کر دیا گیا ہے اوہ ویری سیڈ خیق ہے میں بلو کال کا جواب دیتے ہوئے آفر کر دیتا ہوں کہ مجھے مادام جیکی کی مادہتی قبول ہے اور مارٹن کا چہرہ بات کرتے ہوئے بری طرح فڑک رہا تھا گوڈ نیوز مارٹن مبارک قبول کرو کہ تم نے بلو کال کا مصبت جواب دیا ہے سب سیکشن ہیڈز نے بلو کال کا جواب مصبت دیا ہے مادام جیکی کسی بھی وقتوں میں جنرل میٹنگ کے لیے ہیڈ ورٹر کال کر سکتی ہیں اس لئے تیار رہنا اور دوسری طرف سے اس بار مصرد بری لیجے میں کہا گیا اور مارٹن کا چہرہ تیزی سے نورمل ہوتا گیا مستر جیکب میری ایک بات سنیں ورٹر ایٹ ہسپنال سے پاکیشیا سے آنے والی ایک سویز لڑکی مست جولیانا کو میں نے ہیڈ وارٹر پہنچایا تھا اس لڑکی کا ایک ساتھی میرے پاس محدود ہے مجھے یہ تو اطلاع ملی تھی کہ مادام جیکی نے اس لڑکی کو مڑنے سے بچا لیا ہے لیکن اب اس کی کیا پوزیشن ہے مست جولیانا آفٹر وارٹر وہ بلکل ٹھیک ہیں اور مادام جیکی کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف سے کہا گیا میری اس سے بات کراؤ صدر نے تیزی سے کہا مست جولیانا سے اس کا ساتھی بات کرنا چاہتا ہے ہیڈ ٹانس میٹر پر پلیز اس کی بات کرا دو اور مارٹن نے کہا اوکے وہ مادام جیکی کی معزز مہمان ہیں اس لئے میں ان تک تمہاری درخواست پہنچا دیتا ہوں لیکن کون ان سے بات کرے گا ان کے ساتھ ہی کا نام لو اور دوسری طرف سے کہا گیا صدر کا نام لو وہ مجھے اس نام سے جانتی ہے صدر نے تیز لائٹے میں کہا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں مارٹن اسے یاور کا نام نہ لے دے اور جولیانا یاور کا نام سن کر بات کرنے سے ہی انکار کر دے ان کا نام صدر ہے اور ان کا تعلق پاکیشیا سے ہے اور مارٹن نے دبا دیا اوکے میں ان سے بات کر کے ابھی تو میں دوبارہ کھول کرتا ہوں اور انڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے دوبارہ ٹوٹو کی آوازیں نکلنے لگیں مارٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا